نوزکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کار کرونا وائرس کے سنکرمنٹ سے دیش کو سماج کو آپ کو بچانے کے لیے دیش کے پردان منطری نے پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے آپ اپنے اپنے گھروں سے ہی کرونا کے خلاف دیش ویابی لڑائی لڑ رہے ہیں ضروری بات یہ ہے کہ کرونا کے خلاف ید میں جانکاری اور جاگ رکتا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اسی لیے زینیوز نے شروع کیا ہے ٹیلیویزن کا سب سے بڑا جن سمباد عبیان اسے سب سے بڑے جن سمباد عبیان کا مقصد ہے کرونا اور لوگ ڈاؤن پر آپ کی یعنی کہ دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینا ہر چنتہ کا جواب دینا آپ نے ہمیں ٹوٹر کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے سوال بھیجے ہیں اور اس خاص کاریکٹرم میں ہم کرونا پر آپ کی ہر شنکہ کا سمادھان کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ بششگیوں کا پینل ہے جس میں ڈاکٹر ہیں، ارثشاستری ہیں، منو بیجانک ہیں جو آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے فائنانشل ایکسپرٹ ہیں جو لوگ ڈاؤن کے دوران لون اور ای ایم ای سے جڑے ہوئے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے سوال جواب کا سلسلہ ہم شروع کریں اس سے پہلے ہم آپ کو پردھان منتری موڈی کا دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے لیے سندیش سناتے ہیں جس میں پی ایم موڈی کے درد سنکلپ کی جھلک ہے مہا بھارت کا یدھ پانڈو نے اٹھارہ دن میں جیتا تھا بھارت ورش کورونا کے خلاف یہ مہا یدھ 21 دن میں جیت لیں آدھیوں یاد کیجئے مہا بھارت کا یدھ مہا بھارت کا یدھ اٹھارہ دن میں جیتا گیا تھا آج کورونا کے خلاف جو یدھ پورا دیش لڑ رہا ہے اس میں 21 دن لگنے والے ہیں ہمارا پریانس ہے اسے 21 دن میں جیت لیا جائے مہا بھارت کے یدھ کے سمائے بھگوان سرکرشنا مہارتی تھے سارتھی تھے آج 130 کروڑ مہارتیوں کے بلبوتے پر ہمیں کورونا کے خلاف اس لڑائی کو جیتنا ہے تو ہمارے ساتھ ایک خاص پینل جڑنے والا ہے جس میں ڈاکٹر ہیں جس میں ارتھ شاستری ہیں جس میں منو ویگیانک ہیں جو آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے وہ سوال جو ٹوٹر کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے آپ نے ہم سے پوچھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت بہت مشکل ہے اور اس وقت میں آپ کے ذہن میں کئی سارے سوال ہوں گے کئی ساری شرنکائیں ہوں گی اس ہر سوال اس ہر شرنکہ کا سمجھتے ہیں اس کاریکٹرم کے ذریعے ہونے جا رہا ہے اور ہیشٹیگ آسکزی کے ذریعے آپ نے اس سوال ہم تک پہنچائے ہیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک یہ سب سے بڑا جن سمباد کا کاریکٹرم ہے جس کے ذریعے لوگ ڈاؤن کے اکیس دن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کون سے لکشن ہے تو کورونا ہو سکتا ہے اور اگر کورونا ہونے کی شنکہ ہے تو پھر کہاں جانا ہوگا ٹیسٹ کیسے ہوگا ٹیسٹ کے پیسے کتنے ہوں گے اور ساتھ ہی بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جب ہم باہر سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں گھر واپس آتے ہیں تو کیا اس سامان کو سینٹائز کرنا ضروری ہے کیا گھر میں پالتو جانور ہیں تو ان سے کورونا پھیل سکتا ہے کیا باہر گھومنے والے آوارہ جانوروں سے کریڈٹ کارڈ کا جو بل ہے وہ کیسے بھرا جائے گا یہ وہ تمام سوال ہیں جو ایک ایک کرکے بہت لمبی لسٹ ہے سیکڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں ہم تک سوال پہنچے ہیں اور یقین مانی ہے ہر سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار ہیشٹیگ آسک زی پر آپ کے سوال اور زی نیوز پر لگاتار ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچتے رہیں گے بار بار سرکاروں کی طرف سے یہ بھروسہ دل آیا جا رہا ہے چاہے وہ کینڈر سرکار ہو چاہے وہ راجہ سرکار ہو کی آپ تک ضروری سامان کی سپلائی رکھنے نہیں پائے گی سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس دلی سے وشال کا ان کا سوال ہے کہ پرائیوٹ نوکری وہ کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے دنوں میں انہیں سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی اور یہ سوال ہے یوگیندر کپور سے ارث شاستری ہمارے ساتھ ہے یوگیندر جی اس پیڑڈ لوگ ڈاؤن پیڑڈ میں تو کیا اسے معاف ہوں گی اور کیا اس پہ سیبل پہ ہمارا اسکور پہ بھی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے یوگیندر جی دیکھئے دیکھئے میرے کو یہ کہنا ہے کہ پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ اگر کسی نے بھی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن کری ہے اور اس کی اگر اسے کریٹ کارڈ سے پیونٹ کری ہے تو بینک کے پاس ایک پردان ہے اور اس میں آپ بینک سے کوئی بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور اس میں بینک بھی آپ کو اپروچ کر سکتا ہے کہ آپ کی اس ٹرانزیکشن اماؤنٹ کو جو ہے ایمائیز میں جو ہے کنورٹ کرا جا سکتا ہے اسے کہے کہ آپ کے اوپر جو ہے ایک تو بھار نہیں پڑے گا ٹرانزیکشن کا بھی اور آپ کے کیش ٹلوز بھی ہے اس میں افیکٹ نہیں ہوں گے اب میرے کو ایک چیز یہ کہنا ہے کہ آپ کو ایک چیز کوئی بھی جو ٹرائٹ کارڈ ہولڈر ہے یا ایون اگر کسی کی ایمائی فال کر رہی ہے تو اس کو ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اپنا ٹریک ریکارڈ کیونکہ نہیں خراب کرنا ہے تو اسے اپنی ڈیسونڈر ہونے سے اپنی کسی بھی پیمنٹ کو جو ہے اس کو اپنے آپ کو پروٹیک کرنا ہے کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ خراب ہوگا تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو بینک سے جو ہے اپنی اس ٹرانزیکشن یا کوئی بھی اس کا لون چل رہا ہے اس کی ریسٹرکشنگ کے بارے میں بات کر لینی چاہیے اور بینکس آئیم شور وہ گورنمنٹ اس ویل از آر بی آئی دونوں کے انسٹرکشن کی ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی وہ ایک بار ان کے ساتھ جو گائیڈ لائنز فائنل ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ بینکس وہ اس چیز کو ریلائز بھی کر رہے ہیں کہ اس چیز میں وہ دینی نہیں کر سکتے اور ان کو کسی نہ کسی فارم میں لونز کو ریسٹرکچر کرنا ہے چاہے وہ پرسن لون ہو چاہے وہ بزنس لون ہو یا کسی کی بھی ہاؤسنگ لون بھی ہے تو ایک کیونکہ آگے جو ایک پیرڈ انٹیسپیٹ کرا جارہا ہے کہ یہ 3 مونٹس تک جو ہے ڈسرپشن رہے گی اگر ہم یہ پیرڈ دیکھیں April to June کا تو اس میں I'm sure بینک جو ہیں وہ لونز کو ریسٹرکچر کریں گے اور ایک بینیفٹ جو ہے وہ ہر آدمی کو چاہے وہ ایک بزنس کے اندر ہے چاہے وہ ایک ایمپلوئی ہے جس نے ہاؤسنگ لون لیا ہے یا کوئی پرسن لون لیا ہے اس کو یہ بینیفٹ ملے گا ایسا یہ ایک سوال ڈلی سے ایک اور ہمارے درشک ہے وکاس گلیا ان کا سوال ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران کاروبار پوری طرح سے ٹھپ پڑا ہوا ہے ہوم لاؤن کی جو ایم آئے وہ کیسے بھریں گے ذرا سنتے ہیں سوال کیا ہے اس سنکٹ کی گھڑی میں جب سارا دیش اس گمویر وائرس سے جوج رہا ہے اور سب لوگ مل کے اپنا یوگدان دینے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار کی طرف سے بھی مزدور ورک کے لوگوں کے لیے بہت بڑی رہت کی گوشنہ کی گئی ہے پر ایک گور کرنے والی بات یہ بھی ہے جو ایم آئی ہے جو ہوم لون ہے یا پھر کریڈٹ کارڈ کی جو جو بلز ہیں جب سارا بزنس بند ہے تو اس کا بھگتان کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو اس کو دیکھتے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ اس طرح کا فیصلہ آنا چاہیے یا تو تھوڑا اس کے اندر ریبیٹ ہو یا کچھ آنے والے ایک دو مہینے کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے تو اگر ایسا بھی سرکار اس طرح کا بھی کچھ پرابدھان لاتی ہے تو یہ بھی ایک سرہانی قدم ہو سکتا ہے یوگندر جی جو ان کی شنکہ ہے کیا سمدھان ہے اس کا دیکھیں جیسا میں نے ابھی پہلے بھی کہا کی بینکس جو ہیں وہ آپ کے جو بھی لون کی جو ایم آئیز جو آپ فال کر رہی ہیں اس کو وہ ری سٹرکچر کر سکتے ری سٹرکچر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ری پیمنٹ پیریٹ جو ہے اس کو وہ بڑھا دیں گے اس سے کہے کہ آپ کا جو ایم آئی کا جو ایم آئیز وہ کم ہو جائے گا اور اس سے کہے کہ آپ کے اوپر بھی بھار اس کا کم پڑے گا اور آپ کو جو ہے آپ جو بیسیکلی ایسی سیچویشن جس میں آپ ڈیفالٹ کے اندر جا سکتے تھے وہ جو ہے وہ آوائٹ کری جائے گی اس طریقے سے ٹھیک ہے اگلے سوال کا رکھ کرتے ہیں ڈلی سے ہی ونیتہ ایک اور درشق ہے ان کا سوال ہے کیا مکھیوں سے کرونا پھیلتا ہے ڈاکٹر امیش پریستیتیاں چل رہی ہیں اور میں آپ کے پچھلے لوگوں کے سوالوں کو بھی سن رہا تھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم بہت اچھی سیچویشن میں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے آگے ایک پریشانی ہے ہمیں وارننگ ملی بھی ہے اس پریشانی سے لڑنے کے لیے جب سنامی آئی تھی تو کیا کسی کو بتا کر آئی تھی وہ ایک دم سے آ گئی جب کوئی ارتکویک آیا تھا تو کیا کسی کو بتا کر آیا تھا وہ ایک دم سے آ گیا اور ہمیں اس سیچویشن کو ڈیل کرنا پڑا یہ تو بہت اچھی سیچویشن ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں گھبرانا نہیں ہے ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انفیکشن نہ ہو اور اگر کوئی انفیکٹیڈ ہے وہ دوسرے جنے کو انفیکشن نہیں دے پائے اگر ہم اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھیں گے تو ہمیں یہ پریشانیاں پریشانیوں سے بچ پائیں گے اور ہم سب لوگ ساتھ مل کر کے اس تکلیف کے اُبھر سے اُبھر پائیں گے مکھیوں سے یہ بیماری بلکل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر پونیت میرا آپ سے سوال یہ رہے گا کہ آوارہ جانوروں کو لے کر بہت سارے سوال آ رہے ہیں کہ جو آوارہ جانور باہر گھوم رہے ہیں کیا ان سے کورونا پھیل سکتا ہے اور ساتھ ہی گھر میں جو پالتو جانور ہیں کیا ان سے بھی کورونا کے پھیلنے کیا ڈر ہے جو ابھی تک جانکاری سامنے آئی ہے اس سے ایسا کوئی بھی میکونگ کا ڈر نہیں ہے ابھی تک جو کورونا وائرس پھیل رہا ہے جو ایک تو ہم نے بتایا ہے کہ ایک آدمی سے دوسری آدمی کو پھیل رہا ہے جو کہ جب فیل سکتا ہے جب کوئی آدمی خانس رہا ہے یا چھینک رہا ہے تو اس کے جو تھوک کے چھوٹی چھوٹے کن ہیں ان کے دورہ ڈراؤپلیٹس اس کو ہم بولتے ہیں اس کے دورہ فیل سکتا ہے یا فومیٹس کے دورہ فیل سکتا ہے جب وہ کن جو تھوک کے ہیں وہ کسی سرفیس پہ گرتے ہیں اس سرفیس پہ وہ کچھ سمیت تک کن جندہ رہ سکتے ہیں اور اگر وہاں سے وہ سریر کے سمپرک میں آتے ہیں سپوز آپ کے ہاتھ کے سمپرک میں آتے ہیں یا کسی سمپرک میں آتے ہیں اور اس کو آپ اپنے مخ تک لے جاتے ہیں یا اپنے فیس پہ کہیں لے جاتے ہیں تو اس سے سنبھاونا رہتی ہے کہ وہ ویکتی اس سے سنکرمیت ہو جائے گا ابھی ایسا کوئی بھی ہمارے پاس پرمار نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جانوروں سے یا پالتو جو گھر میں ہیں ان سے ہی بھی ہماری فیل رہی ٹھیک ہے سنجیر جی بھی ہمارے ساتھ ہیں شنگھائی سے جڑے ہوئے ہیں چین نے کس طرح سے اس وائرس سے مقابلہ کیا ان کے پاس ایک اچھا خاصا انبھاب ہے میں جانتا ہوں کہ آپ ڈیٹیل میں کئی باتیں بتانا چاہتے ہیں پہلے ذرا ہم سوال جواب کی سلسلے کو لیتے ہیں جو درشکوں نے ہم سے سوال پوچھے ہیں پھر میں آپ کے پاس آؤں گا تب ڈیٹیل میں آپ سے جانوں گا کہ کس طرح سے چین نے لڑائی لڑی اور کیسے بھارات اسے لڑ سکتا ہے اور دیش بھر میں ٹوٹر ووٹس اپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ دیش کا سب سے بڑا جن سمباد حبیان ہی ہے اب اپنا سوال زی نیوز کو نائن ایٹ ٹرپل ون ایٹ نائن ٹرپل تھری پر میسیج کر سکتے ہیں ٹوٹر پر ہیش ٹیگ آسک زی کے مادیم سے سوال پوچھ سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اب تک ہمیں آپ کے ہزاروں سوال ملے ہیں اور کچھ سوال اور کچھ جواب ہم آپ تک اب تک پہنچا سکے ہیں جیسے جیسے آپ جاگروپ بن رہے ہیں گھر میں رہ رہے ہیں حالات وہ بہتر طریقے سے آپ سامنا کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ کرپیا فون نہ کریں اپنے سوال ویڈیو بنا کر واتس ایپ کے مادیم سے آپ ہم تک پہنچائیں تو کئی سارے ایسے سوال ہیں چاہے وہ جانوروں سے جڑے ہوئے ہو یا پھر باہر سے خرید کر جو ہم سامان لارہے ہیں اسے گھر میں سینٹائز کیسے کیا جا سکتا ہے کیا مکھیوں کے ذریعے یہ پھیلتا ہے یہ سارے سوال ہیں جن کے ہم جواب دوننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچوں کا ابھی ایک سوال ہے کہ ہمارے سکول کب کھولیں گے دیکھئے بچے لوگ ڈاؤن کو تو سمجھ رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اب سکول کیسے کھولیں گے گھر میں رہنا ان کے لئے مجبوری ہوگیا زرہ سنتے ہیں کہ بچہ سوال کیا پوچھ رہا ہے ماما کی ترونہ ورس ترپ جائے دا میں نیچے ترپ جاؤں گا میرے سوال ترپ ترپ دھولیں گے نمستے میرا نام پارت ہے میں دلی میرے تک ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے سکول کب تک کھولیں گے کیونکہ میری پڑھائی کا بہت لوس ہو رہا ہے میں سکول کب تک جا پاؤں گا پاپا ماما مجھے بار کیوں نہیں جانے دیرے میں اپنے فرین سے کھلے کب تک ہوں گا جی ویل نر سے مراو بھی ہمارے ساتھ ہیں جی ویل آپ جانتے ہیں کہ کئی سارے گمبھیر سوال ہوتے ہیں لیکن کچھ معصوم بچوں کے معصوم سے سوال بھی ہوتے ہیں آپ نے ان سوالوں کو سنا اس جن سمباد کے ذریعے بچے بھی آپ سے جڑ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں دیکھیں بچوں کا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سمیت بیتانے کا ان کے ساتھ کھیل کھوڑنے کا ان کا من رہتا ہے مشکل ہوگا لیکن کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں اس بار گرمیوں کی چھوٹیاں تھوڑا جلدی آ گئی ہیں تو اس لیے سکول جلدی بند ہو گئی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ دیش میں سارے سکول بند ہیں سارے کاللیجز بند ہیں سارے آفیسز بند ہیں آج کی جو ستیتی ہے یہ بہت ہی آسامانیہ ستیتی ہے دیش نے اسے ستیتی کبھی دیکھا نہیں ہے بلیکن اتنے چھوٹے بچوں کو وہ کو میں یہی سمجھاؤں گا اس بار چھوٹیاں بہت جلدی آ گئی ہیں اور گھر میں رہ کر پریبار کے ساتھ سمائے بٹانے کا اور گھر پہ پڑھائی کرنے کا وقت ہے تاکہ سکول جب کھولیں گے تو ان کو پڑھائی کھونے کی کوئی کوئی فیلنگ نہیں رہے گی جی بیل ایک اور سوال ہمارے پاس ہے خاص طور سے یو پی اور بیہار سے تو یہ ہزاروں کی سنگچہ میں درشک انہیں پوچھا ہے کہ جو مزدور ہیں وہ چل پڑے ہیں ایک راجے سے دوسرے راجے کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے راجے سرکاروں کو کوئی نردیش دے رہے ہیں آپ کی ان مزدوروں کو روک کر کوئی کھانے کی ویوستہ کہیں رہنے کی ویوستہ ہو جائے دیکھیں ہر پردیش سرکار اور کے ان سرکار کے گائیڈ لینز کے مطابق ایس ایس تیتیوں سے نپٹنے کے لیے بھرپور پریاز کر رہی ہے اور اسی لوگوں کو یعنی سب ہی کو ہم اپنی جگہ جانے کے لیے ایلو کر دیتے تو یہ پورا پھیلنے کی ایک خطرہ رہتا تو اس لیے مانجی پردان منتری جی نے جب دیش کو دوسری پار انہوں نے ڈرس کیا انہوں نے کہا جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہاں وہاں ان کو رہنا چاہیے اور دیکھیں خاص کر جو مزدور آ کر کے کچھ کام کر کے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ٹیمپریری رہنے کی جگہ رہتا ہے لیکن جب کام نہیں ہے تو اس لیے وہ چل پڑے ہوں گے تو سب سے یہی آگرہ کرنا ہوگا کہ آپ جہاں ہیں جس طرح پہلے رہتے تھے وہاں رہیے نہیں تو یدی کوئی رہنے کے سمسیاں ہے تو ستانیہ ایڈمینسٹریشن اس کی انتجام کرے گی ان کو رہنے کے لیے جگہ بتائے گی مفت تین مہینے کے لیے رائس اور ویٹ دینے کا اور پلسس دینے کا کین سرکار نے یوجنا بنائی ہے اور ہر راجس سرکار اسی کام میں جتی ہوئی ہے تو اس لیے سب کو چوبیس گھنٹے کے یا دو دن کے سبر رکھنا ہوگا یہ سارے پردیشوں میں انتجام ہو رہے ہیں چلے جیویے لیاں پر بھروسہ دلا رہے ہیں کہ ہر پردیش میں انتجام ہو رہے ہیں وہ مزدور یا وہ لوگ دہاڑی مزدور جو ایک راجس سے دوسرے راجس پیدل چل پڑے ہیں وہ رک جائیں راجس سرکاریں ان کے لیے بھی کام کر رہی ہیں اور پردان منتری مودی نے لوگوں کو کرونا کا مطلب دوسرے طریقے سے بھی بتایا اور سمجھایا ذرا پردان منتری کی بات کو بھی سنتے ہیں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کئی بار کرونا سے سنکرمیت بھیتی شروعات میں بلکل سوستہ لگتا ہے وہ سنکرمیت ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اس لیے احتیاط برتی اپنے گھروں میں رہیے ویسے جو لوگ گھر میں ہیں وہ سوچل میڈیا پر نئے نئے طریقوں سے بہت انویویٹیو طریقے سے اس بات کو بتا رہے ہیں ایک بینر جو مجھے بھی پسند آیا میں آپ کو بھی یہ بہت کم شبدوں میں سندیج دکھانا چاہتا ہوں کورونا یعنی کوئی روڑ پر نہ نکل لے کورونا یعنی کوئی روڑ پر نہ نکل لے سنجیب جن ویجیٹیبل جن ویجیٹیبل یہ بھی نہیں ہو کیا چار دن دو دن پرانا ہو جو فریج میں رکھا ہوا ہو فریج میں رکھا ہوا ہو فریج کھانے کوشش کھائیں کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی لاؤگ ڈاؤن کے بعد ہمیں اب کیا کرنا چاہیے جی تاکہ لوگ سمجھ سکیں سب سے پہلے تب میں کچھ سے پہلے یہ سن رہا تھا کی جو لاؤگ ڈاؤن ہوا ہے اس میں لوگوں کی نوکریہ جا رہی ہے لاؤگ ڈاؤن تو چھنے میں بھی بہتا ہے لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ ٹھیوں انہیں کلیر کا ٹھول بنا دیا چاہے وہ پرائیویٹ سنسان ہو یا پابلک سنسان ہو ان کی جو سیلری ہے ان کو 50% ان کو دینا ہے 50% کیونکہ ایسا بھی ٹائم آیا ہے کہ وہی ایمپلوائی آپ کو کروڑوں کا پیسہ کما کے دیئے ہیں اور جب یہ تھوڑا سا شورٹ پیریڈ ایک مہینہ یا دو مہینہ کا ہے اس میں کمپنی اگر بولے کہ نہیں آپ دائیے تو یہ تھوڑا انٹو کیسہ ہے اس میں گورنمنٹ پر تھوڑا سا ایک فرم ڈیزن لینا ہوگا وہ کمپنیوں کو آدیش دے کیونکہ یہی آپ کے ایمپلوائی جو ہیں آپ کو کما کے دیتے ہیں اور انہوں نے پہلے آپ کو پروفٹ کر رہا ہے تو نمبر ایک یہاں پہ چائنے گورنمنٹ نے یہ بہت بڑا چارول کیا کہ لوگ ڈاؤن کا ٹائم میں 75% 50% تاکہ لوگوں کو بھی تسلید رہے کیونکہ job سلکشت ہے اور لوگ ڈاؤن کا پیریڈ بھی وہ پاس کر دیا اب رہ گیا دوسری بات کی اب ہمیں دیکھنا ہے کی لوگ ڈاؤن کرنے کے بار اب جس کی رسپانسیبیٹی آتی ہے جو سب چیز پینک ہوتا ہے وہ ہیلتھ کیر پروائیڈر یعنی ڈاکٹر نرسز ہاسپیٹل اور ان سے لیٹڈ ساویسز ہمیں بلکل نیچے سب پلانا پڑے گا سو سائٹی کے اور ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ جو ریٹائر ہیلتھ کیر پروائیڈر رہ چکے ہیں کاملیٹی میں یا کوئی کاملیٹی کا لیڈر تو اس کو سپانسیبیٹی ہے کہ میرے کوئی پہلیٹی آیا ہے تاکہ ہر آدمی اسپیال لینے سے پس سکتے سنجیب جی سوال جواب کا سلسلہ میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا میں آپ کو ایک بار پھر سے تھوڑا سا الگ سے وقت دوں گا جو آپ کا انوبہ ہے وہ آپ ساجہ کر سکیں اور چین نے اس لڑائی کو کیسے لڑا ذرا ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر امیش ایک اور درشک کا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ اخبار پڑھنے کی انہیں عادت ہے اخبار ان دنوں ان تک پہنچنے ذکھام کرا ہے اور اس آدمی کو کرونا سے انفیکشن ہے تو وہ اگبار کے سرفیس کے اوپر کچھ سمجھ تک کے لئے رہ سکتا ہے مگر ہمارے کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو اپنی پرسٹل ہائیجین کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے ہے ہم لوگ اپنے ہاتھ کو صاف کر رکھیں اگر باہر سے ہم کچھ سمان لے کر آتے ہیں تو جن تھیلوں میں ہم لے کر آتے ہیں ان تھیلوں کو ہم گھر لانے کے بعد میں ڈسکارڈ کر دیں جو فل سبجی ہم باہر سے لے کر آرہے ہیں اچھی طرح صاف کرنے کے دیسٹینسنگ کے لیے ٹھیک عادت ہونی چاہیے ہے آپ کو کف ایٹکیٹس بھی ہونے چاہیے کہ مان لیجی اگر آپ کو خانسی آرہی ہے تو اپنے ہاتھ میں نہ خانسے آپ اپنے کونی میں خانسے یا پاس میں بغل میں خانسے تاکہ آپ کے موہ سے نکلنے والے کٹانو دوسرے سرفیس پہ نہ گریں ٹھیک اسی سے جڑتا ہوا ایک اور بھی سوال ہے کہ سبزیاں یا پھر دودھ جو ہے وہ بہار سے لے کر آتے انہیں سینٹائز کرے کیسے کرے لیکن اس سے پہلے جارہ ایک اور درشا کے پرمود ان کا سوال آپ کو سنواتے ہیں ویڈیو انہوں نے بھیج جائے بہار سے مانگ آئی گئی دوائیوں کے پیکٹ کو سبزیوں کو اور دودھ کے پیکٹ کو کیسے پریوک کرے ٹھیک ہے یہ وہی سوال ہے ڈاکٹر پونیت کے پاس جانا چاہوں گا بہار سے جو سامان لے کر آرہے ہیں ضروری سامان اسے سینٹائز کیسے کریں یہ بہت سارے درستوں کا سوال ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کئی سارے لوگوں نے اس میں کنسرٹ کیا مجھے اس سے پہلے میں سوال کا جواب دوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس سے سوال کا جواب زیادہ کلیر ہوگا کہ یہ فیلتہ کیسے ہے جیسے میں نے بتایا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو ڈروپلیٹ کے جرئیے فیلتہ اور فومائٹ کے جرئیے فلتہ فومائٹ کیا ہے فومائٹ ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز لاتے ہیں جہاں آپ کے دو تھوک کے کرنے جم جاتے ہیں اس سے اگر بیماری فر لئی ہے تو ہم اس فومائٹ بولتے ہیں اب سوال ہے کہ اگر آپ باہر سے کوئی وستو لے کے آتے تو ہم کیا کریں جیسے ہم سے پہلے بھی ایک ڈاکٹ صاحب نے بتایا کہ باہر سے آپ جو بھی چیز لے کے آرہے ہیں سر پر اپنے ہاتھوں کو بہت اچھے سابون سے دھویں جو باہر کی سرف ایسے جیسے آپ جس پیکٹ میں لے کیا ہیں اس کو جتنی جلدی ہو ڈسکارڈ کر دیں اور اندر سے سامان نکال کے آپ اس کو استعمال کریں کئی اور درشا جنہوں نے ہمیں ویڈیو بھیجے ہیں ٹویٹ کیے ہیں اپنے سوال بھیجے ہیں ایک چھوڑا سا بریک کے بعد جو ایک سوالوں کا جواب جانے کی کوشش کریں گے ہیش ٹی اپنے سوال پوچھتے رہیے جواب ہم آپ تک پہنچاتے رہیں چھوڑا سوال کرونا پر سب سے بڑا جن سمباد کارٹرم جس کا حصہ آپ بن رہے ہیں ہیش ٹی کے ذریعے آپ کے سوال اور ہمارے ایک سوال ایک ایسا سوال ہے جو بار بار ہزاروں درشکوں کی طرف سے آ رہا ہے وہی سوال پوچھا ہے دلی سے ونیتا ہماری درشک نے ذرا ویڈیو ان کا آپ کو دکھاتے ہیں میں گرڈا تلاش کی رہنے والی ہوں جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کی ایک واتس اپ پہ رومر پھیل رہے کہ کرونا ویرس مکھیوں کی وجہ سے بھی پھیل تا ہے تو کیا پلیز آپ اس کو کلیر کریں گے ڈاکٹر پونیت یہ بار بار سوال آرہ میں اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں کیونکہ نئی نئی جانکاریاں آ جاتی ہیں سامنے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا مکھیوں سے پھیلتا ہے کیا آوارہ جانوروں سے اس کا اثر ہو سکتا ہے کیا پالتو جانوروں سے اس کا اثر ہو سکتا ہے ان تینوں سوالوں کا جواب میں پرنا دور آنا چاہوں گا اس سوال کا جواب کچھ لوگ نے بتایا کہ مکھیوں سے پھیلتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ریومر آیا کہ کچھ سٹڈی جیسے آئی ہے جس میں یہ پایا گیا ہے کہ جو فیکل میٹر ہے اس میں اس وائرس کو پایا ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی پرمار نہیں ملائے کہ اور فیکل روڈ سے یہ ہے وائرس فیل رہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو مکھیا نہیں فیل آ رہی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس کوئی روپلیٹس کہتے ہیں اس کے دورہ فیل لئی ہے دوسرا جو سر فیس ہیں جو ستح ہیں اس کے دورہ فیل لئی ہے کہ اگر وہاں پر جو فومائٹ ہیں جو انفیکشن کے کرن ہیں جو وساد ہوئے ہیں تو اس سے دورہ آدمی میں آ رہے ہے اور پھر فیس پر ہاتھ کو کرنے مانے جا رہی ہے دیکھ آج جب 31st تک کئی سٹیٹس نے لاکڈاؤن پہلے سے گوشد کیا تھا اسی ٹائم یہ کہا گیا کہ سب ہی ان کے ایمپلوئیز کو آن جوٹی مانا جائے گا اور ان کو پورے مہینے کے لئے 31st تک سیلری ان کو دینی پڑے گی تو یہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد آگے جب ایکسٹینڈ ہوا تو جرور جروری اس پرکار کے پرابدھان آگے بھی کیے جائیں گے تاکہ سرکار تو بند ہے پوری طرح سرکاری اسٹیبلشمنٹ بھی ایکسیپٹ ایسنشل آفیسز باقی سب بند ہے سرکار تو ان کو سیلری دے گی دے گی اور پریویٹ ایمپلوئیرز کو بھی ان کو دینا پڑے گا لیکن سب سے جیادہ جو دیلی ویج لیبریرز ہیں جو انفارمل سیکٹر کے ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے تکلیف ہے نا کی اور ان کے لیے آج جو پیکیج فنانس منسٹر نے جو گوشنا کیا ہے جس کے تحت جو بھی دیلی ویج لیبریرز ہیں کنسٹرکشن ورکٹرز ہیں اور پینشنرز ہیں ویڈو ہیں گریب ہیں ان سب کے لیے پراویدھان سرکار کے دوارہ آج ایک پیکیج کے روپ میں کیا گیا ہے اور جو اگنیز سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو ان کے کمپنیز کے دوارہ کیا جائے گا پندرہ ہجار سے کم بیسک سیلری والے ہیں اس پرکار کے گوشنا بھی سرکار نے کیا ہے تو سرکار کی پہلا دھیان سب سے گریب اور جن پر زیادہ مار ہے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے ان کی پرتی سرکار کا سب سے بڑی سب سے زیادہ سمدھی دن چنتہ ہے اور سارے ایمپلوئیڈ ہیں جو ارڈنیز سیکٹر ایمپلوئیڈ ہیں ان کے انٹریس ویسے ہی پروٹیکٹ کیے جائے گی ٹھیک ہے ایک منو بگیا نے کپل ککڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے کپل جی ایک سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور اس چنتہ میں ہیں کہ ہمیں کرونا تو نہیں ہو جائے گا نوکری رہے گی بزنس کا کیا ہوگا ایسے میں انہیں چنتہ ستا رہی ہے اس طریقے سے ایک منٹل ٹراما سے گزر رہے ہیں انہیں آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ نے سوال پوچھا ہم گھر کے ہیں تو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ان کو تو سب سے پہلے آپ کو اس دیش کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ وشواس ہونا چاہیے موڈی جی دو بار آ چکے ہیں انہوں نے ہر ناغرک کو اس دیا ہے تو ایک ساکارات مک سوچ کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو کسی بھی طرح کی ٹینشن یا انگزائیٹی ہوتی ہے آپ جتنا دیکھیں جب آپ کو انگزائیٹی ہوتی ہے تو بیس سنگ اس دوران آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ صرف کیا کر سکتے ہیں تو اس چیز کو ایکسپٹ کریے اس کو کیا فائدہ ہے سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہے آپ نے اپنی لائف کو سکیور کر لیا دوسرا اپنے اپنی فیملی کو سکیور کر لیا اور یہ کافی نہیں ہے تیسرا اگر آپ کسی ارگنیزیشن میں کام کرتے ہیں تو اپنے جو سکیلز ہیں آپ کی ارگنیزیشن سے جائیں گے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کالیٹی ٹائم سپینڈ کر لیے آپ بچوں سے دور رہتے ہیں تو بہت بڑی آپ کے پاس اپورچونیٹی ہے کہ بچوں کے ساتھ جتنا گھل مل سکتے ہیں ان کے ساتھ ریڈنگ کر چیز کھل کھلیے لوڈو کھلیے تو میرا کہنے کا مطلب ہے سنشیپ میں کہ آپ جتنا ٹائم اپنے آپ کو بزی رکھیں گے اس طرح کے خیال انگزائیٹی وغیرہ آپ کو نہیں آئے گا یہ کب آتا ہے جب آپ اس بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو آپ کام یہ ہے پہلے تو آپ اپنے آپ کو مطلب کلاپ کریے کہ آئم ڈوئن ڈوئن جو بائی نوٹ سٹیپ آؤ ڈوئی ہوس ٹھیک یعنی پہلے سے کوئی دوائی نہیں لی جا سکتی یا کوئی ایسا گھرے لوں نسخہ نہیں اپنا آیا جا سکتا جس سے بچا جا سکے سوال یہ ہوں اگر آپ کو سسپیکٹ ہے کہ آپ لگتا ہے آپ لگتا ہے کہ آپ کرونا سے جس ہیں تو آپ پہلے تو ہم سپیٹل میں جا کس کنفرمیشن کروائے کہ یہ پوزیٹیو ہے یا نیگر اگر آپ پوزیٹیو ہیں تو ڈوکٹرز وہاں پہ جانتے ہیں ان کو کیا دوائی دیوائی دو ڈوائی آلڈی آلڈی چل رہی ہیں اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہم لوگ جو کرونا انٹر ہوا ہے یہ بہت ہی اچھے ٹائم پہ انٹر ہوا ہے ہمارے دیش میں یہ جب پورا پینڈیمک کیونکہ انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے جس کو مہا ماریوں سے چمجھنے اور جھیننے کی بہت پرانی ہسٹری ہماری چاہے وہ میجل سو چاہے چاہے جو تو یہ ایک میتھ ہے جو گرم پانی پی لیں گرم چائے پی لیں بلیک ٹی پی لیں اس سے کچھ نہیں اگر وہ خراس ہے آپ کے فیور کے سیمٹمز ہیں آپ کو فٹی ہے کمجھوڑی ہے آپ بلن کے ساتھ کف آ رہا ہے یا بینہ بلن کے ساتھ کف بھی آ رہا ہے مطلب دو دن میں یا تین دن میں آپ کو ٹرانت خاص پیٹل میں رشت کر ٹھیک ہے ڈاکٹر امیش جلدی سے ایک اور سوال ہے ہمارے درشک کا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کی جیسے کسی بھی سرفیس پہ انفیکشن رہ سکتا ہے ایسی اگر آپ کے موبائل فون کے اوپر کسی ڈروپلٹ انفیکشن کی واجہ سے کرونا وائرس آئے وائرس اور آپ اس فون کو یوز کرتے ہیں تو وہ انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس کا بہت اچھا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے فون کو سیمپل سی سٹریلیم سے دن میں ایک دو بار ساف کریں آپ اگر باہر جائیں گے نہیں تو آپ کا فون ایسے سرفیس پہ رکھا جا ہی نہیں سکتا جہاں پر کرونا کا انفیکشن ہو تو آپ کو اس طریقے سے انفیکشن نہیں ہوگا آپ گھر میں رہنے کی اور گھر آنے کے بعد میں آپ سٹریلیم سے فون کو ساف کر سکتے ہیں ڈاکٹر پونی جلدی سے ایک اور سوال ہے اتول سنگھ چھو رہے ہیں ان ساری چیزوں سے یہ وائرس فیل سکتا ہے اس لئے سرکار کہا گیا ہے کہ آپ 21 دن کے لئے گھر کے اندر رہیں لاکڈ ڈاؤن کا پالن کریں تاکہ ایک وقت سے دوسرے وقت میں نہیں جائے ہم اس وائرس کو روک کے اور اس ماہ ماری سے اپنے آپ بچاؤ کر سکیں تو اکتنت ضروری یہ ہے کہ آپ سرفیس کو ڈیریکٹ جے ٹھیک ہے ہیش پر لگاتار ہزاروں لاکھوں کی سنگھیا میں سوال ہم سے پوچھے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کے من میں جو بھی سوال ہے جو بھی شنگ ہے اس چین نے اس سے کیسے لڑائی کی کورونا سے کیسے قریب جنگ جیتنے کے موہانے پر ہیں سنجیف جی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم گھر میں رہیں لوگ ڈییم کا پالن کریں تو کیا یہ گیرنٹی ہے کہ ہم کورونا سے بچ جائیں گے بلکل دیکھیں سب سے ٹائپ کا ایپ بنانا پڑے گا تاکہ آپ دیلی موریٹر کر سکھے سہیت بل چکا ہے دوسرا ایک میکرسوفٹ کا سوفٹ ہے جس میں آپ جو بھی بولیں گے وہ الگ بھاساؤں میں ہر بھاساؤں میں جو ہمارے ہمارے تو افیشل 28 29 language ہے بٹ other language بھی بولے جاتا ہے اس میں وہ جس سے لوگوں کو سمجھ بڑھے گی awareness بنے گی اس کے بعد ایک کام کرنا ہے جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ اپنے ڈیٹا کو فری کر دیں گورنمنٹ سے ٹیکس ویور مل جائے کیونکہ لوگ موبائل ریچارج کرنے بہانے یا کسی اور کے بہانے تو وہ ایک فیکٹر ہے جسے لوگ بہانے نکل پائیں گے اگر ان کا کر دینا چاہیے کیونکہ اس پیسہ بڑھتا ہے یہ سنجیب کئی سارے لوگوں کے سوال بھی ہیں ایسے ہی رادش شام ایک درش جنہوں نے ہم سوال پوچھا ہے کیا دھوپ میں جانے سے اس کا اثر کم ہو سکتا ہے یا خطرے سے بچا جا سکتا ہے دھوپ یوگیندری جی ہمارے ساتھ ہیں اور ایک بار پھر سے آپ کے لئے سوال ہے کہ ہوم لون کی ایم آئی اور ٹریڈٹ کارڈ کا بھگتان کیسے کریں جب سارا بزنس بند پڑا ہوا ہے دیکھیں جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ بینک اس ایشو کو بہت سیریس لے رہا ہے اور آپ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگلے ویٹ ٹین ڈیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایناونسمنٹ کری جائے گی جس میں بینکس جو ہیں وہ ریسٹرکچر کے لیے جو بھی ان کے چاہیں ہوم لون ہولڈرز ہیں چاہیں بزنس انہیں اپنے سیبیل سکور کی چندہ بھی ستا رہی ہے کہ اگر وہ لون نہیں بھر سمائے پر یہ نہیں دے پائے کیا ہوگا آگے دیکھیں میں یہ بلوں گا کہ ریزر بینک آف انڈیا اس چیز کے سے وہ نپ کے اندر نہیں کچھ رکی جائے گا ٹھیک ایک اور درش رکھ انہوں نے ہم تک اپنا سوال پہنچ سنتے ہوں یوگندر جی پھر سے وہی سوال ہے کیونکہ یہ سوال لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ہے اس وقت پرائیویٹ نوکری کرنے والے دیکھیں میرے یہ کہنا کہ پرائیم نیسٹر پہلے یہ ایک انونسمنٹ کر بھی چکے اور ریکویس بھی کر چکے انڈسٹری کو نہ کوئی ویج کر کرے اور کسی کی بھی جو کٹ کرے تو ایم شور کہ اس ٹائم کرونا کی جو فائٹ ہے وہ پوری کنٹری کی فائٹ ہے اس میں اور سرکار مجھے بھی کسی پرکار کی کوئی سہتہ دے گی یوگیندر جی پھر سے ایک بار سوال آپ کے لئے اور سوال یہ بھی کہ سرکار نے جس پیکیج کا اعلان کیا ہے کیا اس میں یہ لوگ بھی شامل ہوں مانگی چاہیے کیونکہ دیکھیں جو self employed sector میں ہے اس کو daily work کرنا ہے اپنی earnings کو generate کرنے کے لئے اس میں یہ نہیں ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ even professionals جن کو daily کام کرنا پڑتا ہے اپنی day to day living کے لئے تو اس میں یہ ہے سوال ہے کی کی ایک بار کرنا ہونے کے بعد اس سے ٹھیک ہو کر اس سے recover ہونے کے بعد کیا پھر سے کرنا ہو بچا پائیں تو اس اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا precautions سے ان کو follow up کریں اور اس میں رہیں حالان کی کچھ ایسی reports آئی ہیں میں ان کو کو بھی کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا پورا پرمان ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک یا دو ویکٹیوں کو ایسا دوبارہ positive دیکھے گئے ہیں لیکن اس کے بارے میں پور study ہونے کے باد ہمارے پاس سارے evidences ہوں گے اس کے بعد ہم کچھ آپ کو فرم گروپ سے بتا پائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر امیش آپ کے لیے سوال ہے امیت اندری وادے کا یہ سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیس کرائیے لیکن بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ٹیس کروانا کب ہے اور کروانا کہاں سے دیکھ ایس بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ دو دن سے چودہ دن اور کچھ ماملوں میں اٹھائیس دن تک کے لئے بتا گیا ہے اسی لئے ہمارے پدھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم اکتیس دن کے لوگ ڈاؤن میں جائیں تاکہ ان case اگر کسی کو symptoms آتے بھی ہیں تو اگر وہ اپنے آپ کو quarantine کر لے گا تو اور لوگوں کو infection دینے سے بچ سکے گا اس سمیں پوری دنیا ہم بھارت ورش بھارت واسیوں کی طرف دیکھ رہی ہے WHO کہتا ہے اس universe کا جو ہونے والا اس country کا جو اس world کا جو ہونے والا ہے بھارت کا ہوگا کہ وہ کرونا سے کیسے fight کرے گا وہ ہر ایک ویکتی جو آج آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے میں اس کو یہ بولنا میں ٹیسٹ کرا سکتا ہو اگر وہ ہر ایک جنہ ٹیسٹ کرانے لگے گا جو ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کا میس یوٹلائزیشن ہوگا جن کو آوش شکتہ ہے وہ ڈاکٹرز اڈوائز کریں گے تب وہ جا کر آئے پہلے دوسرے تیسرے دن لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ بیماری ہو رہی ہے آپ اپنے گھر کے پاس جو آپ کے فیملی ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھئے ایسا ہے بہت سارے پرائیویٹ لابس کی ہوم کلیکشن فیسیلیٹیز آویلیبل ہیں جو نیٹ کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں مگر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی بھی جنہ کو اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کر کے یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے ہے اس بات کو سمجھ یہ ٹیسٹ کرانے سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں ہم اپنے ہاں پہ اپنے ہوسپٹل میں بھی ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیشن تمہارے پاس میں آ رہا ہے اگر کوئی پیشن تمہارے پاس میں آ رہا ہے خانسی زکھام کے ساتھ سب سے پہلے آپ پیشن کو آئیسولیٹ کریے اس کو بولیے کہ آپ اپنا مو کور کریے اس کے بعد میں پیشن کا اسیسمنٹ کریے اور اگر ایسا سنجیب جی روک پردی روک شمت کیسے بڑھا ایسی ایمیونٹی کیسے حاصل کریں کہ کورونا سے تھوڑا سا بچا ہو سکھے روک پردی روک شمت مطلب یا شاید وہ ایمیونٹی کے بات جی جی ایمیونٹی کے لیے دیکھئے کچھ سپلیمین جو آپ لے سکتے ہیں پر کچھ فوڈ جو جس پر ایمیونٹی بڑھا ایمیونٹی بڑھانے کی دوائی نہیں ہوتی اس میں آپ کا فوڈ حیویٹ آپ کا لائف سٹین اور آپ جو اوبر آل دن چرے ہے اگر آپ 45 منٹس کار پیلی کرتے ہیں ایکسر سائز کرتے ہیں تو اس سے بھی ایمیونٹی بڑھتی ہے نمبر دو سپلیمنٹ 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 میں آپ وائٹیمین ڈ دو میلی گرام تک آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جتنا گرین ویجیتیبل ہے وہ کھا سکتے ہیں اس سے بھی ایمیونٹی بڑھتی ہے بہت شکریہ ایمیونٹی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ایسے سیکھڑوں سوال جو لگاتار ہم تک پہنچ رہے ہیں ہمارے ایکشپورٹس نے ان کا جواب دیا آپ کے جو من میں شنکہ ہے اس کا سمادھان کیا یہ کرونا پر سب سے بڑا جن سمباد کاریٹرم ہے اور آپ بھی اس سے جڑ سکتے ہیں جیسے ہزاروں لاکھوں درشق اپنے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی ہیش ٹھیک آسک زی کے زریعے اپنا سوال ہم تک پہنچ سکتے ہیں ٹوٹر کے زریعے پیس سوال ہے تو وہ سوال ہم تک پہنچ آنا ہے جواب ہم آپ تک پہنچ آن ہم جانتے ہیں آپ اس سمائے اپنے کا جواب زی نیوز کا جن سمواد ابھیان آپ اپنے سوال کا ویڈیو بنائیے 858880 600 پر واتس اپ کیجئے آپ اپنے سوال 9811 89 3 3 پر میسج کر سکتے ہیں آپ اپنے سوال ہیش ٹیگ آسک زی پر ٹویٹ کر سکتے موسیقی